رانہ سناؤلہ کی زیر صدارت اجلاس میں موڈل ٹاؤن کا بھی ذکر نکلا اور مبینہ طور پر ایک پولیس افسر نے کہا کہ موڈل ٹاؤن واقعے کے بعد سے پولیس کا مرال کافی ڈاؤن ہے اصل صاحب جیسے آپ ہی نے یہ خبر دی تھی آپ کی آپ کے ذرائع سے ہی خبر آئی تھی اور مزید رانہ سناؤلہ کا کیا کہنا تھا کچھ دلچسپ گفتگو بھی ہوئی پولیس کے مرال کو لے کا جی بالکل جب آر پیو گجرہ والا نے جب انہوں نے کہا کہ ہر صورت میں ان کو روکنا ہے آپ نے کسی بھی سطح پر جانا پڑے تو آپ جائیں تو اس پہ آر پیو گجرہ والا نے کہا کہ سر سانہ موڈل ٹاؤن کے حوالے سے جو سپاہ ہے یعنی پولیس فورس ہے اس کو وہ بڑی ڈی مرال ہے اور اس پہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں آجی صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہ کیا ان لوگ جو افسران ہیں وہ سارے ہم نے باہر نہیں بیجے کسی بندے کو ان کو کیا فینانشل ہم ان کو سپورٹ نہیں کرتے کیا ان کو ان کی چوئیس پوسٹنگ یا بیرون ملک ان کی پوسٹنگ نہیں دی گئی اور اتنا بڑا واقعہ کرنے کے بعد بھی کسی پولیس آفیسر کو سزا اگر نہیں ہوئی تو یہ حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے اور آئیدہ بھی جو ہمارے ساتھ اس طرح کرے گا آفیسر ہم اس کو پوری بیک اپ اور سپورٹ دیں گے باقی انہوں نے کہا کہ پولیس کو یہ موٹیویٹ کریں عمران خان کے خلاف اور ان کو جسٹیفائیڈ کریں کہ دیکھیں ہم نے آپ کو بہت زیادہ پرکسنٹ پریفلیج دے رہے ہیں تنخواہ بڑھا رہے ہیں تو اس طرح سے پھر وہاں پہ میڈیا مینجمنٹ کمیٹی جو ہے وہ بھی بنائی گئی اس کے تحت رانہ مقبول ڈی جی پی آر سیکٹری انفرمیشن آئی جی اور سیکٹری جو ہوم ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ یہ کمیٹی جو ہے یہ کام اس کو یہ سوپا گیا کہ جو اگر جائیں لوگ یا پورٹیسٹ کرنے والے تو ان کو ان کی کوریج بھی کم سے کم کروانے کی کوشش کی جائے اور کوشش کی جائے کہ ان کے اوپر اگر لاتھی چار یا شیلنگ ہوئی ہے تو ایسے بھی واقعات کم سے کم ریپورٹ کیے جائیں پھر اور جو خاص طور پر رانہ صاحب نے بتایا کہ جو راولپنڈی ڈیویزن اسلام آباد اور کے پی کے کے حوالے سے وہ رسپانسیبیلٹی رانہ چودری جو نصار علی خان ہے فاقی وزیر داخلہ وہ ان کے ذمہ ہوگی کہ ان کی گرفتاریاں یا نظر بندیوں کے حوالے سے جو بھی اقدامات کرنے ہیں جڑوان شہروں یا کے پی کے جو لوگ ہیں ان کو روکنا ہے اور راولپنڈی ڈیویزن کے حوالے سے وہ تمام تر اس کی برائے راست نگرانے جو ہے وزیر داخلہ کریں گے جب ڈی پیو کسور نے یہ پوچھا کہ ان لوگوں کے کب گرفتار وزیر قانون نے حسد صاحب پھر پولیس کا حوصلہ بلند کرنے کا بھی کہا بہت شکریہ آپی نے خبر بریک کی تھی تفصیلن ہمیں آگاہ کر رہے تھے